محمد کامران لاہور سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب مسجد کی بے حرمتی والے واقعے پر بلال سعید اور اس کی ساتھی نے معافی مانگ لی ہے اس کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھائی کامران آپ نے بہت اچھا سوال کیا یقینا جب میری اطلاع میں یہ بات آئی ہے کہ اس اداکار اور ان کی ساتھی نے اللہ کی دربار میں بھی معافی مانگی ہے اور اس بات کا برسرعام اعلان کیا ہے کہ جن لوگوں کے دل آزاری ہوئی ہے ہم ان سے بھی معافی مانگتے ہیں اور اپنی شرمندگی محسوس کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں بھی معافی کے طلبگار ہیں اور اس کلپ کو ہم ڈیلیٹ کر رہے ہیں اور اپنے پروگرام کا حصہ اس مسجد والے کلپ کو نہیں بنائیں گے اور پھر ان نے لوگوں سے بھی درخواست کی ہے کہ آپ بھی میرے لئے اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے معاف فرما دے یقینا ہمیں خوشی ہوئی ہے ہمارے دل کو خوشی اور ٹھنڈک پہنچی ہے کہ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے بہت اچھی بات ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی دربار میں معافی مانگ رہے ہیں حدیث پاک کے مطابق جب بندہ گناہ سے توبہ کر لے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے قرآن کریم میں بھی اللہ رب العزت اعلان فرماتے ہیں مَنْ يَعْمَلْ سُوْءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسًا سُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهِ يَجْدِ اللَّهَ غَفُورَ الرَّحِيمًا کہ جس آدمی نے گناہ کیا اور اس کے بعد اللہ سے معافی مانگی یہ اللہ کو معاف کرنے والا مہربان پائے گا اس سے پتا چلا کہ بندہ اگر غلطی کر لے گناہ کر لے خطا کر لے اللہ رب العزت کے ہاں توبہ کا دروازہ کھلا ہے ابھی توبہ کے دروازہ بند نہیں ہوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ يَقْوِلُ تَوْبَةَ الْعَابِدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرِ جب تک موت کے غرغرے اور سکرات الموت کی کیفیت نہ آ جائے وقت مقررہ نہ پہنچائے اجل نہ آ پہنچے اس وقت تک اللہ کی رحمت بندے کی توبہ قبول کرتی ہے میں ان کو توبہ پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور مبارک بات پیش کرتا ہوں آپ نے سچے دل سے توبہ کری ہوگی تو اللہ رب العزت یقیناً آپ پر رجوع رحمت فرمائیں گے اور آپ کو معاف فرمائیں گے اس کے ساتھ ساتھ میری آپ سے ایک گزارش ہے کہ آپ ہر برے کام سے توبہ کیجئے ہر غلط کام سے توبہ کیجئے ہر خطا سے توبہ کیجئے یہ موسیقی بذات خود ایک گناہ ہے حدیث پاک میں ہے فرمایا لوگو جس طرح کھیتی پانی سے اگتی ہے ایسے موسیقی کے ذریعے منافقت دل میں اگتی ہے آپ کو ان تمام کاموں سے توبہ کرنی چاہیے اور اس سمیت ہم سب کو اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنی چاہیے نہ معلوم ہمارا کون سا جملہ نہ معلوم ہمارے کون سا بات نہ معلوم ہمارے کون سا حمل اللہ کی دربار میں اللہ کو نہ قابل قبول ہو اور اس پر عذابِ خداوندی آئے ہم اللہ سے سب معافی کے درستگار ہیں اور اللہ سے معافی چاہتے ہیں اور جن لوگوں نے اجازت نامہ دیا ہے ان کو بھی چاہیے کہ وہ معافی مانگیں جو اس میں پروڈیوسر شریک ہیں فلم کے مووی والے شریک ہیں مووی میکر شریک ہیں اور جو ہے ہدایتکار شریک ہیں اس پر باقی جتنے بندے ساتھ موجود ہیں ان سب کو اللہ کی دربار میں معافی مانگنی چاہیے ان سب کو اللہ کی دربار میں توبہ کرنی چاہیے گڑ گڑا کر توبہ مانگے یقین مانیں جب بندہ توبہ کرتا ہے اللہ کی رحمت خوش ہوتی ہے اور اللہ رب العزت آیا ہوا عذاب ڈال کے رکھ دیتے ہیں میں یقیناً اپنے اس بہن اور بھائی کو مبارک بات پیش کرتے ہوئے کہوں گا اللہ آپ کی یقیناً توبہ قبول کریں گے اور آپ تمام گناہوں سے توبہ قبول کر کے اللہ کی رحمت کی چھاؤں میں آ جاؤ اور تمام معزز ناظرین اور سامعین سے گزارش کروں گا اب اس بات کو یہاں ختم کر دینا چاہیے جب انہیں معافی مانگ لی انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا شرمندگی کی بات کر لی ہے ہمارے مسلمان بھائی ہیں ہمارے مسلمان بہنیں ہیں وہ ہماری عزت ہیں اس لئے بہتر ہے کہ ہم اس معاملے کو یہاں پر دفن کر دیں ایک بندہ مجھے کہہ لگا مولانا وہ یوں معافی مانگتا یوں کہتا میں نے کہا بیٹا ایک ہے معافی مانگنا ایک ہے آپ کی خواہش کے مطابق مانگنا آپ کی خواہش کے مطابق معافی مانگنا ضروری نہیں ہے اللہ سے معافی مانگی ہے اللہ کے سامنے شرمندگی ہے اللہ کے سامنے توبہ ہے اللہ نے یقیناً قبول کرنا ہے اور میں ایک جملہ یہاں کہتا ہوں بندہ توبہ کر کے بھی اگر توڑ دینا تو دل کو چھوٹا نہ کرنا کیوں وہ کہتے ہیں گرتے ہیں شہ سوار میدان جنگ میں وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے اگر توبہ ٹوٹ گئی ہے اللہ سے پھر معافی مانگو غلطی ہو گئی ہے اللہ سے پھر معافی مانگو یہ کون سا کفر ہے یہ کون سی گستاقی بن گئی ہے جس کی معافی اور توبہ نہ ہوگی یہ تو ایک گناہ تھا غلطی تھی خطا تھی نافرمانی تھی اس پہ تو اللہ معاف کرتے ہیں اور اللہ رب العزت معاف کرنے والے ہیں اللہ توبہ قبول کرنے والے ہیں وہ تو اللہ رب العزت رجوع رحمت کرنے والے ہیں اللہ پاک نے تو فرون کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو بھیجتے وقت فرمایا تھا اِذَهَبَا اِلَى فِرْعَونَ اِنَّهُ تَغَا اے موسیٰ اے حارون علیہم السلام جاؤ فرون کے پاس اس نے سرکشی کی ہے فَقُولَ لَهُ قَوْلَ لَيِّنَا لَا اللَّهُ يَتَذَكَّرَ قرآن کہتا ہے نرمی سے گفتگو کرو ہو سکتا ہے نصیحت پکڑ لے تو وہ بھی معافی مانگ لیتا تو بھی اللہ قبول کر لیتے اور یہ تو اس سے وہ تو کفر کا گناہ ہے وہ تو اتھارٹی آفدہ خداوند کو چیلنج کرنے والا معاملہ ہے یہ تو غلطی پر متنبع ہوئے ہیں تنبیہ ہوئے ہیں ان کو شاباش ان لوگوں کو میں پیش کرتا ہوں انہوں نے بہت اچھا ایک ریکارڈ قائم کیا ہے اس معافی کو عام بھی کرنا چاہیے اور اس کے بعد اس پراپیگنڈے کو ختم کر دینا چاہیے میں ایک جملہ کہتا ہوں حاکیم روم رحمت اللہ علیہ ایک عجیب جملہ فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو اگر آپ نے اللہ رب العزت کے دربار میں گناہ کر کے اللہ کو ناراض کر لیا ہے تو معافی مانگ لو بازعہ بازعہ ہر آنچے ہستی بازعہ گر کافر گبرو بتپرستی بازعہ کہ جتنے بھی گناہ کر لی ہیں جتنے بھی نافر مانی ہو گئے کوئی شرک تک کی بات ہو گئی ہے تو اللہ سے معافی مانگ لو واپس آ جاؤ توبہ کر لو اللہ معاف کریں گے کیوں این در گہے ما در گہے نا امیدی نیست کیونکہ یہ وہ در ہے جہاں نا امیدی نہیں ہے گر صد بار توبہ شکستی بازعہ سو بار بھی توبہ توڑ بیٹھے ہو تو پھر بھی آؤ اللہ پاک معاف فرمائیں گے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیثِ قدسی میں اللہ رب العزت کا ارشاد نکل فرماتے ہیں اللہ فرماتے ہیں یابن آدم اے آدم کا بیٹا اس میں آدم کی بیٹی اور بیٹیاں سارے شامل ہیں لَوْ بَلَغَتْ زُنُوبُكَ عِنَانَ السَّمَا تیرے گناہ آسمان تک کیوں نہ پہنچ جائے سم مستغفرتنی پھر تیرے دل میں آئے اللہ میں نے غلط کام کیا میں شرمندگی محسوس کرتا ہوں میں غنی ہوں مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے میرے دوستوں اس سے سمجھاتے ہیں کہ ہم سب کو اللہ کی دربار میں رجوع طوبہ اور گناہ سے معافی اور رجوع کرنا چاہیے اللہ ہم سب کی اور ہمارے ان دوستوں کی بھی طوبہ قبول فرمائے جزاکم اللہ تعالی وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے